بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم پاکستان کے انڈینجر سپیشز کے بارے میں بات کریں گے انڈینجر سپیشز سے مراد وہ سپیشز ہے جن کی نسلیں اختتام کے قریب ہو انڈینجر سپیشز میں پلانٹس، برڈز، ریپٹائلز، فیشز اور میملز شامل ہے آج ہم صرف انڈینجر میملز کی بات کریں گے دوستو انسان نے اپنی مفاد کے خاطر ان بے زبان جانوروں پر صدیوں سے ظلم کرتا آیا ہے نسل انسانی کے ابتدائی دنوں میں انسان اپنی خوراک کے لئے کسی جانور کا شکار کرتا اور اسے اپنی پیٹ برتا وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں میں شعور آتا گیا اور نتنے آلات بھی دریافت ہوئے اور خوراک کے لئے مختلف وسائل بھی دریافت ہوئے لیکن انسان نے بے زبان جانوروں پر ظلمات بننا کی شاید یہی وجہ ہے کہ آج یہ سپیشس مادومیت کے خطرے سے دو چار ہے دوستو ٹوپک کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور بل آئیکن کو بھی پریس کریں ایشیاٹک چیتا پاکستان میں اس جانور کو پچھلے تیس سالوں سے وائل ڈائف میں نہیں دیکھا گیا ہے پاکستان میں اس کی نسل جنگلات سے ختم ہو کر صرف چڑیا گرو تک محدود رہ گئی ہے یہ چیتا پوری ایشیا میں سے صرف ایران میں پایا جاتا ہے جہاں اس کی افضائشیں نسل کر کے اس سے وائل ڈائف میں ری انٹروڈیوز کروایا جا رہا ہے ایشیاٹک بلیک بیئر ایشیاٹک بلیک بیئر کو اردو میں کالا ریچ بھی کہا جاتا ہے یہ جانور پاکستان میں بلوچستان کے پہاڑوں پر پایا جاتا ہے ایک وقت میں یہ پورے بلوچستان میں پایا جاتا تھا لیکن اب ان کی تعداد بہت ساری جگہوں سے ختم ہو کر صرف خوزدار، تخت سلیمان، ٹوپاککرڈرینج، زیارت اور قلات دسٹرک تک محدود رہ گئی ہے ان جانوروں کو درپیش مسائل میں ڈیفورسٹیشن اور ہیبیٹیٹ لوز شامل ہے یہ جانور اپنی خوراگ میں پھل، انسیکس اور رنگنے والے چھوٹے جانور کھا جاتے ہیں سنو لیپرڈ سنو لیپرڈ کو پہاڑوں کا چڑیل یعنی گوست آف دی منٹین بھی کہا جاتا ہے ایک میل سنو لیپرڈ اپنے ارکیٹ ایٹ شکیر مائلز جگہ رکھتا ہے اور اس بانڈری کے اندر وہ کسی دوسرے سنو لیپرڈ کو انٹر نہیں ہونے دیتا اور وہ اس بانڈری میں ہی شکار کرتا ہے جبکہ فیمیل سنو لیپرڈ اپنے ارکیٹ فورٹی ایٹ شکیر مائلز جگہ رکھتا ہے جہاں پر وہ شکار کرتا ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ان کو شریعت خطرہ لاحق ہے ان کے ہیبیٹیٹ کو تباہ کیا جا رہا ہے اور روز ان کے شکار کی وجہ سے اب یہ پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے بلوچستان فورسڈورموس یہ چھوٹا سا جانور چوہے کی ایک قسم ہے اور بہت اہمیت کے حامل ہے یہ بلوچستان کے جنگلات میں پایا جاتا ہے اور اس سے ایک اہم جز کے طور پر عدویات میں بھی ڈالا جاتا ہے یہ پاکستان کا انڈیمک سپیشی ہے اور اس سے آئی یو سی این نے اپنے ریٹ لسٹ میں ولنریبل سپیشی کا سٹیٹس دیا ہے منٹین ویزل یہ جانور پاکستان کا انڈیمک سپیشی ہے جس کی پاپولیشن دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے آئی یو سی این کے ریٹ لسٹ میں اس جانور کو انٹی یعنی نیر تھٹن کا سٹیٹس دیا گیا ہے یہ جانور بنیادی طور پر انچائی کے ماحول میں رہتا ہے یہ انچے پہاڑوں کے غارو اور کھردری چٹونوں میں رہتا ہے پاکستان میں یہ جانور نیلم ویلی کے پہاڑوں لولوسر نیشنل پارک اور دیو سائی پلیٹو میں پایا جاتا ہے مارکو پولو شیپ یہ پاکستان کے پہاڑوں پر پایا جانے والا ایک بہت ہی خوبصورت جانور ہے یہ جانور 3700 سے لے کر 4800 میٹر کے بلندی پر پایا جاتا ہے یہ جانور ناردرن ایریاز میں ہنزر ڈسٹرک اور خنجرہ پاس میں چائنیز بارڈر کے ساتھ پایا جاتا ہے یہ جانور افغانستان بارڈر کے ساتھ واخان کوریڈور میں بھی پایا جاتا ہے آئیو سین کے ریٹسٹ میں اس جانور کو نیئر 13 کا سٹیٹس دیا گیا ہے گری لینگر یہ جانور پاکستان کے علاقوں آزاد جمع کشمیر، مانسرہ ڈسٹرک، پالسکوہستان، بنکرڈ، دوبیر اور پٹن میں پایا جاتا ہے یہ بندر کی ایک خاص قسم ہے جس کی تعداد پاکستان میں کم ہوتی جا رہی ہے پاکستان کے علاقوں میں اس کی تعداد 200 سے بھی کم رہ گئی ہے جبکہ آزاد جمع کشمیر میں اس کی تعداد 500 سے کم رہ گئی ہے اس جانور کی نسل کی کمی کی وجہ انسانی آبادی میں اضافہ ہے دیوسائی مارمیٹ یہ جانور دیوسائی نیشن پارک میں پایا جاتا ہے جو گریگت بلکستان کے ڈسٹرک اسٹور میں واقع ہے یہ جگہ سطح سمندر سے 13497 فیٹ کے بلندی پر واقع ہے یہاں پر پاکستان کے بہت سارے اہم جانور پائے جاتے ہیں دوستو یہ جانور سوبہ سندھ کے سنگان نامی ڈسٹرک میں پایا جاتا ہے اور یہ ایک بہت ہی نایاب جانور ہے یہ جانور ویٹ لینڈز پر اپنا ہیپٹیٹ بناتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں اس جانور کی تیرے قسمیں ہیں جن میں صرف دو ہی پاکستان میں پائے جاتے ہیں ایک سموت کوٹڈ اوٹر جو صرف سندھ تک محدود ہے جبکہ دوسرا کامن یورپین اوٹر جو سندھ کے علاوہ خیبر پخننخا کے ویٹ لینڈز پر بھی آسانی دیکھے جا سکتے ہیں حکومت پاکستان اس جانور کی افضائش نسل کے لئے مختلف حکومتی اداروں انجیوز اور بہت سارے کمیونٹیز کو ایک ساتھ کر کے اس نایاب جانور کی بچاؤ کے لئے مہم کر رہی ہے جیسا کی نام سے ہی ظاہر ہے یہ بلی نما جانور مچلیا کھا کر اپنا گزر بسر کرتا ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اس جانور کی نسل اب بہت کم رہ گئی ہے اس جانور کو دریائے سندھ کے کنارے اکثر دیکھا گیا ہے یہ جانور تھٹا کے علاقے میں کسرت سے پایا جاتا تھا لیکن وہاں کے لوکلز میں اویرنس نہ ہونے کی وجہ سے اب اس جانور کی تعداد نہ ہونے کی برابر رہ گئی ہے یہ جانور دریائے سندھ کے علاوہ دریائے راوی اور دریائے ستلج کے کنارے بھی پایا جاتا ہے ہوگ ڈیر ہوگ ڈیر ہرن کی ایسی قسم ہے جو قط میں چھوٹا اور بہت خوبصورت ہوتا ہے یہ ہرن پاکستان کے علاوہ انڈیا، نیپال، بنگلدیش اور چائنہ میں بھی پایا جاتا ہے پاکستان میں اس کی نسل صرف چترال اور دیر تک ہی محدود رہ گئی ہے اس جانور کا گوشت بہت ذائقہ دار ہوتا ہے اس لئے وہاں کے لوگ اس سے کسرت سے شکار کرتے ہیں لاکو حکومتی اقدامات کے باوجود بھی یہ جانور اب اکسٹنگڈ ہونے کے قریب رہ گئی ہے مارخور دوستو بہت سے لوگ مارخور کو بھی انڈینجر سپشے کی کٹیگری میں رکھتے ہیں لیکن یہ حقیقت نہیں ہے دوہزار پندر تک مارخور بھی اس کٹیگری میں شامل تھا لیکن دوہزار پندر میں ان جانوروں کے پپولیشن میں بھی اس لیصد اضافہ ہوا اور اس کے بعد ان کی تعداد بڑھتی گئی اور یوں یہ جانور مادومیت کے خطرے سے آزاد ہو کر اب ایک کامن سپشی کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے بہت سارے لوگ اس جانور کا اب بھی شکار کرتے ہیں اور اس کی ہیبیٹیٹ کو ڈسٹوائی کیا جا رہا ہے حکومت کو اس قومی جانور کی حفاظت کے لیے سخت اخدامات اٹھانے ہوں گے دوستو ان جانوروں کے علاوہ اور بھی بہت سارے جانور ہیں جو مادومیت کے خطرے سے دو چار ہیں جن میں وولی فلائنگ سکر سنٹرل کشمیر وال بروئنگ وال کشمیر مسک ڈیر سینڈ کیٹ ہنی بڑگر کریکل کیٹ اور ہیمالین گورل جیسے خوبصورت جانور شامل ہے دوستو یہ تھی پاکستان میں موجود انڈیجرڈ میمل سکیلسٹ اب آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ ان میں سے کس جانور کو آپ نے دیکھا ہے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تینکیو